ناظرین راہِ خدا میں ہمارے اصلافِ کرام اور بزرگانِ دین کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دینِ اسلام کا یہ چمنستان سرسبز و شاداب ہے ان نفسِ قدسیہ کو پیش آنے والے مسائب و آلام کا تذکرہ بڑا دلسوز اور جانگداز ہے بالخصوص میدانِ کربلا میں اہلِ بیتِ اتحار نے جو مسئیبتیں جھیلیں ان کا تو تصور ہی دل دہلا دیتا ہے جفاکاروں ستمشیار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی خود ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکڑوں درخواستیں بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب آپ نے ان کی زمین کو شرفِ قدم بوسی عطا فرمایا تو بجائے استقبال کرنے کے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے مسلح لشکر لے کر آپ کے سدھے راہ ہوئے نہ شہر میں داخل ہونے دیا نہ ہی وطن واپس لوڑ جانے پر راضی ہوئے حسین قافلہ کو ریگزارِ کربلا میں اقامت پذیر ہونا پڑا کور باطنوں نے فرات کا آبِ روا خاندانِ رسالت پر بند کر دیا اہلِ بیت کے ننے ننے بچے تشنا لب ایک ایک قطرے کے لئے تڑپ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اور باپردہ بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بیتابو ناتوا ہو گئے تھے تیز دھوپ گرم ریت گرم ہوائیں اور بے وطنی کا الگ احساس دامنگیر ہے اس ادھر بائیس ہزار کا لشکرِ جرار تیغو سنان سے مسلح درپے آزار اور اپنے ہنر آزمانے کا طلبگار ہے مگر بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود فرزندانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہادری اور جوانمردی کا مظاہرہ کیا کہ آدھا انگوشت بدندہ رہ گئے کئی کئی یزیدیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خاندانِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے نونحال دادے شجاعت دیتے یا کہ عبادِ دیگرے شہادت سے سرفراز ہوتے گئے عزیز و اقارب دوست و حباب خدام و موالی دل بند و جگر پیوند سب نے آئینِ وفا عدا کر کے امامِ حسین پر اپنی جانے فیدا کر دیں اور اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ نظر فاطمہ زہرہ کا لختِ جگر بے کسی و بھوک پیاس کی حالت میں آلِ اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے شمشیر بقف ہو گیا اور اس کمالِ مہارت و ہنرمندی سے مقابلہ کیا کہ بڑے بڑے ناموار سفشکن کے خون سے کربلا کے تشنا رگستان کو سیرا فرمایا اور ناشو کے امبار لگا دیئے ناموارانِ کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں بلآخر تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر کر امامِ تشنا کام کو گردابِ بلا میں تیر برسانے شروع کر دیئے تیروں کی بچھاڑ میں نورانِ جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو گیا ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ظالموں نے نیزے پر رکھ لیا اور آپ شربتِ شہادت سے سیراب ہو گئے اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سرِ نیاز جھکا دیتا مگر فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائب کا حجوم اپنے جگہ سے ہٹا نہ سکا اور ان کے عظم و استقلال میں فرق نہ آیا حق و صداقت کا حامی مسئبتوں کی بھیانہ گھٹاؤں سے نادارہ اور طوفانِ بلا کے سیلاب سے اس کے پائے سبات میں جنبش بھی نہ ہوئی رائے حق میں پہنچنے والی مسئبتوں کا خوشدلی سے خیر مقدم کیا اپنا گھر لوٹانا اور اپنا خون بہانہ منظور کیا مگر اسلام کی عزت پر فرق آنا برداشت نہ ہو سکا سروتن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور رگستانِ کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش سبت فرمائے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فدہ اے خاندانِ اہلِ بیت ناظرین واقعے کربلا سن 61 ہجری ماہِ محرم الحرام میں پیش آیا آج کئی صدیوں گزر جانے کے باوجود اس کی یاد دلوں میں ترو تازہ ہے اسلامی تاریخ کے عورات پر شہدائے کربلا کی کارنامے سنری حروف سے لکھے گئے ہیں ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی تزک و احتشام کے ساتھ محافل و مجالس مناقض کی جاتی ہیں شہیدانِ کربلا کی شاندار اور بےمثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی قیفیت تاریح ہو جاتی ہے ان حضرات کی بارگاہ میں حسالِ سواب کے نظرانے پیش کریے کی جاتے ہیں اور مختلف انداز میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے بلا شبہ کربلا والوں کی یاد منانا ان کے عیسالِ سواب کی خاطر کھچڑا اور دیکھ دیگر کھانے پکانا پانی کی سبیلیں قائم کرنا اور ذکرِ شہادت تو مناقبِ اہلِ بیت کی محفلِ مناقض کرنا جائز اور مستحسن ہے مگر ہمیں ان کی سیرتِ مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اتنی اتنی مصیبتیں برداشت کی اور زبان تو کجا دل میں بھی شکو اور شکایت کی پناہ نہ دی اور ہم ہیں کہ ذرا سی مشکل آئے یا معمولی سی پریشانیہ لاحق ہوں تو شکووں کے امبار لگا دیتے ہیں یاد رکھئے مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بیروزگاری کی شکل میں کبھی اولاد کے سبب تو کبھی ہمسائیوں کے ذریعے کبھی اپنوں کی وجہ سے تو کبھی بیگانوں کے ذریعے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہے اسے جینا چورائے اور ہرگز ہرگز حرف شکایت زبان پر نہ لائے جس طرح ثابت قدمی اور خوشدلی سے سیدنا امامِ علی مقام نے تمام مسائب کا مردانہ وار سامنا کیا اس کا تصور کر کے ہمیں بھی مسئبتوں پر سبر کرنی چاہیے جس طرح اسلام کی حقانیت اور اس کی سربرندی اور حق کی برتگیت برتری کے لیے آپ نے اپنے وطن مدینہ طیبہ سے کربلا کا سفر اختیار کیا اس کی یاد میں ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور نیکی کی دعوت کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کریں ناظرین اکرام انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اگر ویڈیو میں بنے رہے تو آپ سماعت کریں گے کربلا کے خونی داستان اور جن عظرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے آسانی کے ساتھ